اب ہم راج کمار سر کے ساتھ ایم پی ال کی ٹیم بنانے جا رہے ہیں کیونکہ آج کا مقابلہ اہم ہے ایسے میں آپ کے پاس بھی موقع ہے دھیر ساری اینام کا جیتنے کا اس لیے اب ہمارے ساتھ آپ بھی بنائے ایم پی ال کی ٹیم کیونکہ لگاؤگے دماغ تو پاؤگے دھیر ساری اینام پہلے باری وکٹ کی پر چننے کی دیکھنا دلچسپ ہوگا کیا دھونی کو بطور وکٹ کیپر ٹیم میں جگہ ملے گی یا نہیں لیکن دھونی کی بات تو ہم الگ رکھتے ہیں کیونکہ دھونی اب منٹر بن چکے ہیں راج کمار سر آج آپ کی نظر میں کون ہے وکٹ کیپر دیکھیں کلکتہ اور ہیدر آباد کے بیچ ماچ ہے راجیب اور میں ردیمان ساہا کو اپنی ٹیم میں رکھنا چاہوں گا ردیمان ساہا کو اپنی ٹیم میں وکٹ کیپر کے طور پر رکھنا چاہیں گے اور باری بلے بازو کی جس لسپ میں بڑے بڑے دگج کے نام ہے تو کیا بڑے ناموں کے ساتھ آپ بھی جائیں گے پھر پردرکشن کے ذریعے آپ اپنے بلے بازو کو چن رہے ہیں سر میں نے مکس کیا ہے بڑے نام بھی ہیں لیکن وہ بڑے پلیئر بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں ان کے ینگسٹرز بھی رکھ رہا ہوں جیسے میری ٹیم میں کین ویلیمسن ضرور ہوں گے جیسا اکثر سب لوگوں نے دیکھا ہوگا میرے فیوریٹ پلیئر ہیں وہ جیسن رائے ٹیم میں ہے کیونکہ انہوں نے شاندار پردرشن کیا ہے راہول تریپارٹی ایک کنسسٹنٹ پرفارمر ہے جو کسی بھی فرنچائزی کے لیے کھیلتے ہیں اچھا پردرشن کرتے ہیں شمن گل کے ساتھ میں جانا چاہوں گا اور ایک سرپرائز نام میں دوں گا عبدال سامد کا کیونکہ مجھے امید ہے کہ آج وہ کھیلیں گے اور اچھا پردرشن کریں گے چلیے آل راؤنڈر کی بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اکثر کئی میچ ایسے رہے ہیں جس میں آل راؤنڈر نے پاسا پلٹ دیا ہے آل راؤنڈر آپ کی نظر میں کون ہے آپ کی ٹیم میں راجی یہاں پہ میں جیسن ہولڈل اور وینکٹیش آئیر کے ساتھ جانا چاہوں گا وینکٹیش نے بہت ہی شاندار پردرشن کیا ہے بلے بازی سے اور ابھی لیٹلی وہ گند بازی بھی اچھی کر رہے ہیں تو یہ دو میرے آل راؤنڈرز ہوں گے اور سر رن کو اگر ڈیفینڈ کرنا ہے آپ نے بنایا ہوئے رنوں کو تو بولرز بہترین ہونے چاہیے بولرز آپ کی نظر میں کون ہے دیکھئے ورل نمبر ون ٹی ٹونٹی فارمیٹ کے راشد خان تو ضرور ہوں گے ہی میری ٹیم میں ساتھ ساتھ میں ورن چکرورتی انہی کی طرح کے گند باز جو سرپرائز ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ بھومنیش کمار یہ تین میرے گند باز ہوں گے اس ٹیم میں اور سر اگر ٹیم کو لیٹ کرنا ہے تو کپتان کی ضرورت ہوتی ہے وہ کون رہنے والے ہیں دیکھئے جیسن روی نے جس طرح کی فارم دکھائی ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ رن بنائے اور سب کو ان کا ایڈوانٹیج ملے تو جیسن روی کپتان ہوں گے اور جیسن ہولڈر کو وائس کارپنن بنانا چاہوں گا کیونکہ وہ بھی اچھے آل راؤنڈر ہیں اور کانٹریبوٹ کر سکتے ہیں گیند اور بلے دونوں سے تو یہ رہی ایم پی ایل کی ٹیم ہمارے کوچ کی سوچ راجکمار شرمہ جی کے ساتھ آپ بھی اپنی ایم پی ایل کی ٹیم منائے بہت شکریہ راجکمار جی ہمارے ساتھ جڑنے